السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو بھائیو کیا حالے آپ ٹک ٹاک ہیں آپ کا دوست آپ کا بھائی شیخ فہیم آپ سے مخاتم ہو جی اچھا جی پاکستان بیزنس کے فراڈ کے حوالے سے ایک میسیج رکارڈ کروانے جا رہا ہوں میں ہماری ساری منجمنٹ کی رائے کہ آپ ایک میسیج بیجیں انشاءاللہ آپ کو میسیج آتے رہیں گے ایویرنس کہ برڈ کو کس طرح سے خریدنا ہے کس طرح سے ڈیل کرنی ہے اس کے حوالے سے ایویرنس کچھ چیزیں کچھ ٹیکسٹ میں کچھ وائس میسیج میں کچھ ویڈیو میسیج میں انشاءاللہ آپ کو ملتی رہیں گے تاکہ آپ کو ایک ورکشاپ آن لائن ورکشاپ بھی آپ کی ہو جائے اور ہماری بھی ہو جائے اس کے اس حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ برڈ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یا فارمی کرنے سے پہلے یا بریڈر بننے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنا تھا وہ ہم نے برڈ خریدنا ہوتا ہے جو کہ ہم برڈ خریدتے وقت بہت سی ساری غلطییں کرتے ہیں اور دیکھیں میرے بھائیو جب فراڈ ہوتا ہے تو اس میں کچھ غلطی یہ ہمیں ماننا پڑے گا کچھ غلطی ہماری بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اگر ہم اس غلطی کو ٹھیک کر لیں اپنے انڈ سے تو انشاءاللہ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے ساتھ فراڈ نہیں ہوتا فراڈ یہ تو پہلے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں بچنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو برڈ خریدنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے میرے بھائیو یہ دیکھنا ہے کہ جس بندے سے آپ برڈ خرید رہے ہیں اس کی مارکٹ ویلیو کیا ہے اس بندے کو لوگ کس نام سے جانتے ہیں وہ فراڈیا تھا نہیں ہے کیونے بندوں کو دھوکہ تھا نہیں دیتا کیا اس نے شرافت کا لبادہ اوڑ کر یا بڑے بریڈر کا لبادہ اوڑ کر آپ کو دھوکہ تھا نہیں دے رہے باسکوت ایسا بھی ہوتا نا اللہ ماشاءاللہ اللہ محفوظ رکھے میں سب کو نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑا بریڈر ہوتا ہے وہ بھی اپنی جو سینئر ہونے کا فائدہ اٹھا کے لوگوں کو بلیک میل کر رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کے آگے بول بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے نا تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کسی کو الزام دینے سے پہلے کہ آپ جس بندے سے پرچیزنگ کر رہے ہیں وہ بندہ ٹھیک ہے اس نے کبھی کسی سے فرارتیں نہیں کیا اس سے اردگر لوگوں سے پوچھے آٹو سٹی سے اگر خرید رہے ہیں تو آٹو سٹی آپ کے دوست ہوں گے بھائی ہوں گے ان سے پوچھیں کہ یار یہ بندہ اسے میں پرچیزنگ کر رہا ہوں یہ بندہ کیسا ہے اگر آپ کو اس بندے کی رپورٹ بلکل ٹھیک آتی ہے تو آپ اس سے پرچیزنگ شروع کریں اگر آپ کے شہر میں ہیں تو آپ اس کے گھر جائیں ٹھیک ہے اس کے گھر جانے کے بعد آپ نے ایک سٹیپ تو کلیر کر لیا اس کے گھر جانے کے بعد جس برڈ کو آپ نے خرید رہا ہے اس کو اچھی طرح سے دیکھیں اچھی طرح سے سمجھیں اور پھر اس کو 10 سے 12 منٹ آپ برڈ کو دیکھیں اچھی طرح پھر اس سے ڈیل کریں اور جو برڈ بیچ رہا ہے اس کی بھی میں بتا دوں وہ بھی پوری تسلیح اپنی پارٹی کو کہ بھائی یہ دیکھ لیں مٹی سونا چاندی یہ آپ کے سامنے ہے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں جو جو چیزیں اس کی ہے بریڈر ہے نون بریڈر ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں باقی ویجول آپ کے سامنے بیٹھا ہے اس کی ٹانگ اس کی لات اس کی فلائنگ بعد میں آپ نے مجھے نہیں کہنا یہ فلائنگ نہیں کر رہا لات ٹو ٹی وی ہے یا یہ تو گھر جا کے یہ نہیں کہنا یہ باجن ہی وہ تو آپ نے تین ایک ہفتے وقت آپ نے یہ نہیں کہنا باجن وہ تو بمار وہ تو جو ہے نا بڑا پنا واپس ہے لڑا ہی جھگڑے ہوتے نہیں مٹی سونا بیچنے والا بندے کو کہے کہ یار مٹی سونا آپ کے سامنے لے جو بعد میں مجھے نہیں کہنا ابھی وہ مارے چھوڑ جو اچھا جس نے لینا ہے وہ دیکھے اچھے طریقے سے کہ یار ٹھیک ہے اوکے اوکے ہیں جب آپ نے اگر بریڈر ہے تو پلیز اس بندے کی ریکارڈنگ کر لیں یا ریٹن میں لکھ لیں ڈیٹ لکھ لیں کہ بھائی یہ اس ڈیٹ کو فلان ڈیٹ کو میں اس بھائی سے بریڈر پیر لے رہا ہوں باقی ہر چیز اوکے ہے اس کی دیکھیں ہمارا دین کہتا ہے کہ جب بھی کوئی کام کریں تو آپ لکھت پڑت کر لیں جب ہم دین کے مطابق چلیں گے اس آپ کے پیر میں برکت بہت پڑے گی میری بات لکھ لیں کسی جگہ نہ پڑے تو آپ میرے گریبان سے پکڑ لیں جب آپ لکھت پڑت نگلہ کرتے لوگوں پہ اعتبار کرتے اس کا مطلب نعوذ بللہ نعوذ بللہ میں دین پہ اعتبار نہیں تو لوگوں پہ اعتبار کریں ضرور کریں اعتبار کی وجہ آپ چل بھی نہیں سکتے لیکن لکھت پڑت کر لیں آپ اس سے آپ کو انتہا کی نیکی ملے گی کیونکہ آپ نے دین پر عمل کیا ہے دین کا ایک قدم آپ نے آگے کیا ہے تو اللہ رب العزت بھی خوش ہوگا دین پہ بھی آپ عمل کریں گے شریعت پہ بھی چلیں گے اس پیر میں انتہا کی برکت پڑے گی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گربان میرے معاوہ کروان کے جب بھی کوئی کام کرو لکھت پڑت کرو تو ہم نے ایک کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی دوسرا ہم دین پر چلیں اور اس میں برکت بھی بڑی پڑے گی تو آپ لکھت پڑت کر لیں اس بندے کے ساتھ کہ بھائی جن میں نے اتنے پیسے ان بھائی کو دیئے اتنے پیسے میں یہ چیز لیئے میں نے بریڈر لیئے نون بریڈ لیئے باقی بمار پنجے ناکون ہر چیز میں نے دیکھ لی اس کے ذمہ دار میں ہوں اب اسے ان کے گھر سے نکلنے کے بعد اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے اس کا یہ بھائی بریڈر ذمہ دار نہیں ہے تو یہ اپنے چیزیں میرے بھائیوں آپ نے اس کی نوٹ کرنی ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر یہ چیزیں آپ دیکھیں گے پرکھیں گے تو آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ جلدی ہم آپ کو ریکارڈ کر کے دیں گے تو ابھی پارٹ ون یہ پرچیزنگ کا انشاءاللہ آپ کو بیج رہے ہیں باقی بھی انشاءاللہ آپ کو جلدی بیجیں گے پیج کو لائک کریں شیئر کریں یہ آپ کے لیے بنایا ہے ماشاءاللہ کافی سارے کیس ابھی ہم نے سولف کی ہیں الحمدللہ پوری ٹیم نے یہ ہمارا پورا پینل بیٹھا ہے الحمدللہ ورسپ گروپ پہ بھی کافی اپنا ٹائم نکال کے بھائی جو ہے نا آپ کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں سارے سینئر ہیں ماشاءاللہ سارے بزنس مین ہیں کافی بڑے بریڈر ہیں پاکستان کے اچھے نام ہیں جن لوگوں نے یہ گروپ بنایا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کی فلا کے لیے ساروں کی فلا کے لیے بیٹھیں اس لیے پیج کو لائک کریں شیئر کریں ہر ویڈیو کو سن کے شیئر کریں آپ کا اتنا تو یار فرض بنتا ہے نا کہ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں تک بات پہنچیں اور آپ فراد ہونے سے بجھیں کل کوئی آپ کے ساتھ بھی فراد ہو سکتا ہے تو یہ سوچ سوچ دیں چھوڑ دیں یا جب ہمارے ساتھ ہوگا ہم دیکھ لیں گے ابھی تو اس کے ساتھ ہوگا ہے تو یہ بہت ہی گندی سوچ ہے اس سوچ کو چھوڑیں میں بھی چھوڑوں آپ بھی چھوڑیں مجھے بھی صلاح کی ضرورت ہے آپ کو صلاح کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے پاکستان زندہ باد جزاک اللہ خیر